دوستو ہماری آج کی ویڈیو ٹک ٹاک پر پوچھے جانے والے ایک سوال پر ہے ایک جناب نے میسج کیا اور مجھ سے سوال پوچھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ندہ ہمارے معاشرے میں خواتین اتنی پوزیزف کیوں ہے خاص کر شادی شدہ خواتین کیوں اپنے شور حضرات کو لے کر ہر وقت انسیکیور ادم تحافظ کا شکار رہتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرد خود تو پولیگیمز ہیں یعنی کہ ایک سے زیادہ خواتین میں دلچسپی رکھتے ہیں اور ریلیشنشپ بھی بنانا چاہتے ہیں لیکن جب بات خواتین کی آتی ہے تو وہ بھی انسیکیور ہو جاتے ہیں وہ بھی ادم تحافظ کا شکار ہو جاتے ہیں جناب فرما رہے ہیں کہ مرد تو انسیکیور ہے خواتین کو لے کر لیکن خواتین تو اس سے بھی دبل انسیکیور ہیں یہاں تک کہ دوستوں اور رشتداروں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا وبال بن جاتا ہے اتنا شک کرتی ہیں اتنی کالز کرتی ہیں اتنے میسیجز کرتی ہیں اب یہ جو سوال ہے اس کے دو حصے ہیں سب سے پہلا حصہ تمہیں بتاؤں گی کہ کیا واقعی میں صرف مرد پولیگیامز ہوتے ہیں یعنی کہ ایک سے زیادہ خواتین کی طرف اٹریکشن رکھنے والے ایک سے زیادہ رشتہ بنانے کے خواہش مند اور دوسرا انسیکیورٹی پر ہے دوسرا جو حصہ ہوگا اس سوال کا جس کا میں جواب دوں گی کہ انسیکیورٹی کیوں ہوتی ہے شادی کے بعد خاص کر ریلیشنشپ میں اور انسیکیورٹی کا آپ کی کلاس سے کیا تعلق ہے جی ہاں جو کلاسزم ہے نا وہ آپ کی ریلیشنشپ میں بھی آتا ہے آپ کی ایموشنز میں بھی آتا ہے تو اس پر بات ہوگی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس انسیکیورٹی سے باہر کیسے آیا جا سکتا ہے لیکن یہ جو ویڈیو ہے یہ والی اس میں میں پہلے حصے کا جواب دوں گی کہ یہ جو پولیگیامز ہونا ہے اس کے ساتھ کیسے نمٹنا چاہیے اور کیا یہ آپ کی ریلیشنشپ کیلئے ٹھیک ہے یا نہیں اب جہاں پر پولیگیامز ہونے کی بات آتی ہے تو ہمیشہ مردوں کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ ان کی نیچرل ٹنڈنسی ہے لیکن خواتین کو اس کیٹیگری سے ہٹا دیا جاتا ہے جبکہ یہ درست نہیں ہے کیونکہ بہت سارے مرد بھی یقیناً پولیگیامز نہیں ہوں گے انہیں ایک ہی ریلیشنشپ میں رہنا بہتر لگتا ہوگا اور بہت ساری عورتیں پولیگیامز ہوں گی انہیں ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ رشتہ قائم کرنا پسند ہوتا ہوگا کیونکہ یہاں پر جو اٹریکشن ہے نا اپوزٹ جنڈر کی جانب اس میں بہت سارا شیم جڑا ہوا ہے اب دیکھیں مخالف جنس کی طرف کشش چاہے مرد ہو یا عورت دونوں کو ہوتی ہے اور ایسا کوئی قانون ہے نہیں کہ اگر آپ کی شادی ہو جائے تو آپ کے اندر جو اٹریکشن ہے یا جو کشش کا ایک ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا دنیا کی باقی عورتوں کے لیے یا پھر دنیا کے باقی مردوں کے لیے نہیں ہمیں کبھی کبار کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں زندگی میں جن کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت اٹریکٹیو ہے بہت انٹریسٹنگ ہے بہت خوبصورت ہے اور انہیں دیکھ کر سب کے اندرنا ایک چاہ آتی ہے انہیں جاننے کی ان سے بات کرنے کی ان سے رشتہ قائم کرنے کی یہ خوبصورت کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کیونکہ اٹریکشن بہت نیچرل ہے اب اسے جنڈر کی جانب پرابلم یہ ہے نا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب ہماری شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو اٹریکشن کا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتا ہے آپ اپنے ذہن میں کسی بھی انسان کے لیے کوئی بھی تھوٹ آنے سے روک نہیں سکتے اگر آپ نے کسی کو دیکھا اور آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہوئے ہیں تو آپ اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے آپ اس اٹریکشن کو ڈینائے نہیں کر سکتے اس سے انکار نہیں کر سکتے اب یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ وہ جو آپ کے اندر اٹریکشن کی فیلنگ آ رہی ہے نا اس سے ریلیٹڈ بہت سارا شیم ہے کیونکہ آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کسی کی طرف اٹریکٹ ہوئے استغفر اللہ یہ تو بہت ہی غلط حرکت ہو گئی آپ سے تو بہت ہی کوئی گناہ ہو گیا ہے ارے نہیں آپ نے دیکھا آپ کا برین ایسے ڈیزائن ہوا با ہے کہ جب وہ کوئی اٹریکٹیو نئی خوبصورت چیز دیکھتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اسے ایکسپلور کرے وہ سمجھے جانے ایک روسٹی ہے نا تجسس ہے لیکن تھوٹس تو آپ کو آ گئی کسی کو دیکھ کر کہ ہاں یار یہ بندہ مجھے بہت پسند آ رہا تھوٹس کے لیبل پر آپ تو چیزوں کو نہیں روک سکتے تھوٹس تو آئیں گی اب اکل کا تقاضی یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو تھوٹس آتی ہیں آپ کو فیلنگز آ رہی ہیں آپ نے بہت نا پیار سے سکون کے ساتھ بیٹھ کر بینہ کسی شیم کے ان تھوٹس کو آنے دینا ہوتا ہے اور فیلنگز کو فیل کرنا ہوتا ہے کہ ہاں یار میں نے اس فلا بندے کو دیکھا یا اس عورت کو دیکھا اور مجھے ہی بہت اچھی لگی بہت انٹریسٹنگ لگی اور مجھے لگا کہ مجھے اس کو جاننا چاہیے میں اس کے ساتھ بگ گزارنا چاہتا ہوں یا پھر میں اس کو جاننا چاہتا ہوں یا جو بھی آپ کے ذہن میں آیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے mind کی آپ کے brain کی natural tendency ہے attraction تو ہے لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ تھوٹس آنے سے تو کوئی روک نہیں سکتا لیکن action اس تھوٹ پر عمل کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے تھوٹ کے لیبل پر ان کو اکنالیج کر کے پروسس کر دیا جائے تو پھر action تک بات نہیں جاتی اکثر action کے لیبل پر بات تب جاتی ہے جب آپ اپنی thoughts اور feelings سے aware نہیں ہوتے جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے mind کی natural tendency ہے مجھے نئی خوبصورت یا پرکشش چیزیں دیکھ کر اس کی طرف attract ہونا یا اس کے بارے میں feelings آنا یہ normal سی بات ہے shame judge کیے جانا اور بہت ہی unrealistic expectations یعنی کے غیر حقیقت پسند آنا امیدیں خواتین کی اور مردوں کی کہ اگر ہم نے شادی کر لی تو اگلے بندے کی ذہن کو بھی اب ہم control کریں گے اب اس کی ذہن میں سوچ بھی نہیں آنی چاہیے نا پہی سوچ تو آئے گی سوچوں کو کوئی نہیں روک سکتا negative thoughts ہو کسی کے لیے حسد والی thoughts ہو کوئی بھی thoughts ہو thoughts feelings تو آئیں گی feel کر کے let go کرنا ہے کیوں کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا mind ایسا ہے میرا brain ایسا ڈیزائن ہو آبا ہے یہ attraction یہ کشش بہت natural ہے اور ضروری نہیں ہے کہ میں اگر اس attraction کی بنیاد پر جا کر سامدہ والی کو explore کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ اچھا ہوگا اس کی consequences ہوں گے grass is always greener on the other side جی ہاں آپ کو دوسری کی life ہمیشہ اپنے سے بہتر لگی گی کیونکہ آپ کو اس کے deep issues کا پتہ نہیں ہے نا آپ کو نہیں پتہ کہ اس کے کیا مسائل ہیں تو آپ کو ہمیشہ اس کی life بہتر لگتی ہے اور اپنی نہیں لگتی تو یہ جو آپ کے mind کی nature ہے یہ جو اس کی tendency ہے جو اس کا رجحان ہے اس کو سمجھیں mind کو brain کو سمجھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کیوں میں آپ پر mind mind اور brain brain چل لاتی ہوں جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا mind اس طرح سے کام کرتا ہے ہر انسان کا تو پھر آپ اس کو control کرنا سیکھ لیتا ہے آپ اپنے فیصلے جو بھی آپ کے actions ہیں آپ کا اس پر control آ جاتا ہے وہ آپ بھی کابو میں آ جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے feelings اور emotions تو آئیں گے thoughts تو آئیں گی جب تک زندہ ہوں آنکھیں کھلی ہیں انسانوں کو دیکھ رہا ہوں attractor میں ہوں لیکن جب آپ aware ہوتے ہیں آپ کو mental clarity ہوتی ہے جی ہاں mental clarity جب انسان کو mental clarity ہوتی نا اس کو پتہ ہوتا ہے حقیقت کیا ہے اصلیت کیا ہے reality کیا ہے تو پھر ایک time آپ کی life میں ایسا آئے گا کہ آپ کی thoughts اور feelings کافی normal ہونے لگیں گی آپ بہت زیادہ لوگوں کی طرف attract نہیں ہوں گے آپ کے ذہن میں لوگ نہیں گھوما کریں گے زیادہ لیکن اس کے لیے بہت ساری mental clarity چاہیے اور اس کے لیے پہلے آپ کو shame ختم کر کے جو آپ کی natural tendency ہے mind کی اس کو سمجھنا ہوگا اس کو جو interesting ہے جو نئے ہیں ہمارے لیے تو اس بات کو accept کریں اور اس میں اتنا shameful ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ سے چھپ چھپا کے affairs چھپ چھپا کے جو آپ action کر رہے ہو اپنی اس thought or feeling پر اپنی اس attraction پر جو آپ نے جا کر affair کر لیا یہ وہی چیزیں کرواتی ہیں جب آپ کو آپ کے اندر shame ہوتا ہے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اپنی feelings کا اپنے تو یہ جو secrecy ہے رازداری ہے چھپانا ہے اپنے emotions اپنی feelings کو دبانا ہے ان کے بارے میں shameful ہونا ہے aware نہیں ہونا ہے reality کو ویسے نہیں دیکھنا جیسی وہ ہے تو اس سے آپ کا کتنی آپ کی energies آیا ہوتی کتنی آپ کرما generate کرتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں تو کرما expert ہوں میں تو کرما calculate کر کے بتا سکتی کہ کہ کہاں پر آپ کی کس حرکت سے آپ آپ اپنے لیے کیا create کر رہے ہو کیا بنا رہے ہو کتنا زبدست قسم کا آپ کا مقافات بن رہے generate ہو رہے کیونکہ آپ اپنے actions سے aware ہی نہیں ہو آپ کو اپنی thoughts feelings کی awareness نہیں ہے تو کیسے آپ کے لیے آگے چل کر جو consequences بن رہے ہیں آپ تو اسے نہیں دیکھ پا رہے لیکن میں تو karma expert ہوں میں تو آپ کو سمجھ دوں گی کہ 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 آپ پر کیا ضائع ہو رہے آپ کھو رہے ہو آپ کو لگتا آپ time pass کر رہے ہو کسی کو کیا پتا چلتا ہے آپ تو بس تھوڑا سا ایموشنل آپ کی attachment ہے لیکن آپ time energy attention اور ہیں آپ کو اتنا اندازہ نہیں اپنے emotions اور feelings کا تو اپنے آپ کو کسی بھی انسان کی طرف نا attract ہونے کے لئے شیم مت کریں بلکہ بیٹھیں سکون سے اکیلے اپنی thoughts اپنی feelings پر غور کریں اور appreciate کریں اس انسان کو کہ hi interesting ہے but good for him وہ کسی کا شہر ہو گیا کسی کی بیوی ہو گی یا نہ بھی ہو میں اسے نہیں جانوں گا ہاں وہ مجھے اچھی لگی مجھے پسند آئی اور ٹھیک ہے اللہ خوش رکھے اسے تو اپنی feelings کو feel کریں thoughts کو آنے دیں journaling کریں process کریں آپ دیکھیں گے اگلے دن وہ بندی آپ کو یاد بھی نہیں رہے گی بہت slowly gradually آپ کے ذہن سے وہ چلی جائے گی یہی therapy ہم یہی تو سکھاتے ہیں ہم یہی تو بتاتے ہیں ہر انسان کا case مختلف ہوتا ہے تو اس کو different طریقے سے emotions process کروانے ہوتے ہیں تو یہ طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو جو بھی آپ کی thoughts ہیں جو بھی آپ کی feelings ہیں اس کے لئے judge نہ کرنے کا کیونکہ یہ آپ کے انسان ہونے کی نشانی ہے جب تک آپ اس دنیا میں ہیں آپ attract ہوں گے ایک بہت famous divorce lawyer james sexton اور انہوں نے ایک بڑی پیاری بات بولی کہ آج کل زیادہ divorce اس لئے ہوتا ہے کہ پہلے اگر آپ نے کسی خاتون کو دیکھا باہر یا کہیں بھی یہ آپ کے ساتھ کلاس میں ہے یا آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے یا کوئی بھی ایسی لیڈی ہیں جن سے آپ بات تو نہیں کر سکتے لیکن آپ نے ان کو دیکھا اور وہ اچھی لگی سوشل میڈیا جب سے آیا ہے کانی جو پلٹ گئی جذبات بھی پلٹ گئے کیوں کیونکہ آپ کی رسائی ہو گئی اس عورت تک اس مرد تک اب اگر آپ کو صرف اس کا نام پتا ہے اور اپنے شکل دیکھ رکھی ہے اپنے facebook instagram کہیں پر بھی ٹائپ کیا سامنے کے لئے نقصان دے ہے آپ کی فیملی لائف آپ کی جو mental health ہے آپ جو ذہنی سکون ہے اس کیونکہ جو تین چار لوگوں کے جذبات سے آپ کھیل رہے ہو آپ کو نہیں پتا ان تین چار میں سے کون سی والی ہرد ہو جائے کہ پھر آپ کا آپ کو فیزیکل کون سکتے مل سکتے ہیں اس کے کہ mental تو ملی رہے کیونکہ دو تین لوگوں کے ساتھ کھیل نا ان کے جذبات کے ساتھ کھیل نا یہ آپ اپنی energy زائے کر رہے ہو اپنے relationship خراب کر رہے آپ کے بچے بھی افیکٹ ہوں گے لیکن وہ انسان جس کے ساتھ آپ صرف وقت گزاری کر رہے ہو یا curiosity کی بچے سے ہو اور وہ انسان سیریus ہو گیا یا اس نے آپ کے لئے پیچھے ساری کشتیاں جلا دی اور آپ اب اس سے موہ پھیر رہے کیونکہ آپ کو تصرف explore کرنا تھا تو آپ کو فیزیکل لیول پر بھی کونس سکتے ہے crime پیٹرول نہیں دیکھا کیا کچھ ہوتا ہے اس میں تو خیر یہ بہت next level کی چیز ہے لیکن جو آپ کے emotional level ہے جو آپ mental health level ہے وہاں تو آپ instant کرما مل رہا ہے کیونکہ آپ ایک طرف ہونے کی بجائے ایک long term commitment کرنے کی بجائے کسی انسان کے ساتھ ایک بیترین بڑا بیرپا نشنوما والا رشتہ بنانے کی بجائے short term میں اپنی energy ضائع کر رہے ہو تو یہاں پر اپنے emotions کو اپنی thoughts کو judge نا کرنا اپنے mind کی اپنے brain کی nature اس کی natural tendency یعنی کہ اس کے رجحان کو سمجھنا اور اپنے emotions کو process کرنا time دینا وقت دینا بیٹھ کر journaling کرنا وہ چیز جو آپ کے اندر چل رہی ہے وہ خلبلی یا جو attraction آپ feel کر رہے ہیں اس کو الفاظ دینا اس کو process کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنی اس attraction پر action نہ لو اور یاد رکھو مرد ہو یا عورت اگر آپ اس دنیا اتنا ہی آپ کی mental suffering کم ہو گی چند منٹ کے pleasure کے لیے چار پانچ خواتین کو گماتے رہنا ان کے بیچ بھسے رہنا بیوی سے چھے جھوٹ بولنا دوسری کو آٹھ جھوٹ بولنا اگر یہ آپ کی life ہے تو dude ابھی تو تم young ہو کر لوگے پھسا لوگے چھے جھوٹ یہاں بارہ وہاں آٹھ یہاں لیکن جب تمہاری age ہو جائے گی پھر miserable انتہائی miserable انسان ہوگے اسلام میں چار شادیاں ہیں سب یہی کہتے ہیں اور میں سمجھتی ہوں اس بات کو اب جو ہے سو ہے لیکن modern world کو بھی دیکھو نا جدید دنیا کو دیکھو نا کیا جدید دنیا میں چار شادیاں کر سکتے ہو ایک کو تو ہنڈل کر نہیں سکتے تین کہاں سے ہنڈل کروگے تو جو بھی آپ کی lust ہے اس کو acknowledge کریں اس کو process کریں لسٹ کے لیے اپنے آپ کو شیم مت کریں لیکن lust پر عمل مت کریں اور پلیز یہ جو general statements ہیں یہ دینا بند کر دیں کہ مرد polygamist ہوتے ہیں اور عورتیں نہیں ہوتی نہیں ایسا نہیں ہے ہر انسان منفرد ہے آپ دوسروں پر بھی statement تھوپنے کی بجائے دیکھیں کہ آپ کیوں polygamist ہیں آپ کے اندر کیا چل رہا ہے اور کیا آپ کا polygamist ہو نا آپ کو فائدہ دے رہا ہے نقصان تو کیا empty خالی pleasure آپ مل رہا ہے یا پھر آپ کے life میں کوئی واقعی میں کچھ solid بہتر چیزیں manifest ہو بھی رہی ہیں یا نہیں میں اکثر اپنے client سے یہ کہتی ہوں کہ آپ دنیا کی پروا کرنا چھوڑ دیں کہ دنیا کیا کرتی ہے دنیا ایسی ہے دنیا ویسی ہے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کیوں کر رہے ہیں تو آپ کے لئے جو سوال ہونا چاہیے دلچسپی کا مرکز ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں اس سوال